مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ مکہ مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ مکہ 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 مکہbi دیوار میں نظر آتا ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس بابے توبہ ہے جہاں الومنم کی پچاس سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ کعبہ کی چھت تک لے جاتی ہیں چھت پر سوا میٹر کا شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے کعبہ کی موجودہ عمارت اور تعمیر و توسیق کا کام آخری مرتبہ انیس سو چھانوے میں کیا گیا تھا اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا اس کے فرش میں استعمال ہونے والا سفید سنگ مرمر خاص طور پر یونان سے منگوایا گیا تھا اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گرمی کو کم جذب کرتا ہے اور پچاس دیکری درجہ حرارت پر بھی ٹھنگا رہتا ہے کعبہ کی دیواریں ایک میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں جبکہ اس کے شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں اس میں تعمیر ابراہیمی کی تین میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے رہنے کے لیے بنایا تھا جسے بابے اسماعیل کہا جاتا ہے حتیم خانہ کعبہ کے شمال کی سمت ایک دیوار ہے جو اس کے باہر سے تواف کیا جاتا ہے اسے حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں اسے حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں اس دیوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ میں شامل تھی خانہ کعبہ سے تقریباً سبا تیرہ میٹر مشرق کی دیارے مقام ابراہیم واقع ہے یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم نے اپنے قد سے انچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا انیس سو ستاسٹھ سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا مگر اب یہ مقام سونے کی ایک جالی میں بند ہے اس مقام کو مسلح کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں تواف کے بعد یہاں دھو رکت نفل پڑھنے کا حکم ہے کعبہ کے جنوب مشرقی رکم پر نصب تقریباً اڑھائی فٹ قطر کے چاندی میں مڑے ہوئے مختلف شکلوں کے آٹھ چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں جن کے بارے میں اسلامی عقیدہ ہے کہ تعمیر ابراہیمی کے وقت حضرت جبرائیل نے جنت سے لائے تھے بعد ازار تعمیر قریش کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کیا تھا اور ایک بہت بڑے فزاد سے قوم کو بچا لیا تھا کعبہ شریف کا تواف حجر اسود سے ہی شروع ہوتا ہے مسجد حرام میں کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تیہ خانے میں آب زمزم کا کونہ واقع ہے لگ بھر چار ہزار قبل حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے شیخوار بیٹے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بیاب و گیارے کے ستان میں جاری کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خدابندی سے اسے دوبارہ کھدوایا اور یہ آج تک جاری اور ساری ہے مسلمان اس کونے کے پانی کو مقدس سمجھتے ہیں کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے زمین یا حرم کے لیے فرض سے دو اشارہ ایک تین میٹر بلند بابے کعبہ بنایا گیا ہے یہ دروازہ کعبہ کے شمال مشرقی دوار میں بنایا گیا ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے انیس سو اناسی میں بابے کعبہ کو سونے سے بنا دیا گیا جس میں تقریباً تین سو کلو گرام سونہ استعمال ہوا ہے خانہ کعبہ کی عمارت پر ہر سال کالے رنگ کا نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے اسے ریشم سے بنایا جاتا ہے اس غلاف کی لمبائی چون میٹر ہوتی ہے اور اس کی تیاری میں لگ بگ چالیس کلو گرام سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے